بہت سمئے پہلے کی بات ہے ایک اکیلہ ہاتھی ایک عجیب جنگل میں بسنے آیا یہ جنگل اس کے لئے نیا تھا اور وہ دوست بنانے کے لئے وہاں دیکھ رہا تھا وہ سب سے پہلے ایک بندر سے سمپر کیا اور کہا نمستے بندر بھی کہ آپ میرے دوست بننا چاہیں گے تو بندر نے کہا کہ تم میری طرح جھول نہیں سکتے کیونکہ تم بہت بڑے ہو اس لئے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا اس کے بعد ہاتھی ایک کھرگوش کے پاس گیا اور وہی سوال پوچھا تو کھرگوش نے اس سے کہا تم میرے بل میں فٹ ہونے کے لئے بہت بڑے ہو اس لئے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا آگے چل کے پھر ہاتھی تالہ میں رہنے والے میڈک کے پاس گیا اور وہی سوال پوچھا میڈک نے اسے جواب دیا تو میرے جتنا اونچی گڑا نہیں کونچ سکتے تو اس لئے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا اب ہاتھی واسطہ میں اداس تھا کیونکہ وہ بہت کوششوں کے باوجود دوست نہیں بنا پا رہا تھا پھر ایک دن سبھی جانوروں کو جنگل میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے یہ دیکھ کر ہاتھی نے دوڑ رہے ایک بھالو سے پوچھا کیا اپردرف کی پیچھے کا کارن کیا ہے تبھی بھالو نے کہا جنگل کا شیر شکار پر نکلا ہے وہ خود کو اس سے بچانے کیلئے بھاگ رہے ہیں ایسے میں ہاتھی شیر کے پاس گیا اور کہا کہ کرپیا ان نردوش لوگوں کو چھوٹ نہ پہنچاؤ کرپیا انہیں چھوڑ دو شیر نے اس کا مجاک اڑایا اور ہاتھی کو ایک طرف چل جانے کو کہا ہاتھی تبھی گستہ آیا اور اس نے شیر کو ساری طاقت لگا کر دھکا دے دیا اس سے وہ غائل ہو گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اس پرکار اب باقی سبھی جانور دھیرے دھیرے باہر آگئے اور شیر کی ہار کو لے کر آنندیت ہونے لگے وہ ہاتھی کے پاس جا کر بولے کہ تمہارا آکار ایک دم سہی ہے ہمارا دوست بننے کے لیے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ویکتی کا آکار ان کے مولنےوں کو نردھارن نہیں کرتا دھنیواد